موسیقی ہماری شادی تو ہوگی اور ہر حال میں ہوگی چاہے اس میں کسی کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو ہم دونوں کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا مہی یہ ارم ہے اپنے بیٹے آشر کے لیے تمہارے لیے رشتہ لے کر آئی ہیں میں اور سکلین مجھے اس رشتے سے انکار مجھے گصہ تم پہ ہے مسٹر آشر احمد میں تو میں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک اس لڑکی کی زندگی میں اتنی سی خوشی باقی ہیں میں تو میں معاف نہیں کروں گا مطلب سکلین بھائی اور ریڈی واسکو کے ایکٹر سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں اس طرح تو پھر ان کی نظر میں میں بھی بدکردار لڑکی ہوں گی کیوں امی ان سے پوچھے نہ جا کر پھر وہ اپنے کزن کے لیے اس بدکردار سالی کا رشتہ کیوں لے کر آ رہے ہیں مد بہجیں یہ رشتہ چھو پراو مہی عریبہ تم یہ کیا کہے جا رہی ہو مہی نے تو بتایا کہ وہ لڑکا بہت اچھا ہے بیٹا آپ اس کی باتوں پہ یقین کر رہی ہیں وہ لڑکا اسے بے وکوب بنا رہا اور یہ بن رہی ہے آپ مجھ سے شرط لگا لیں وہ اس کے لیے کبھی بھی رشتہ لے کر نہیں آئے گا امی وہ رشتہ ضرور آئے گا مہی மானு ராபி ஏப் சேக்குப் பார்த்துக்கும் موسیقا آپ نے نا بلکل ہار نہیں ماننایا اگر واسِ بھائی آپ کو پروپوز نہ کرتے تو ساید میں بھی آپ کو آشربھائی کے لیے فورس کرتی اور یہ سکلین بھائی نے جو عریباپے کو ہمارے گھر چڑھا کے بھیجے نا جل گیا ہوں گے ان کے سٹیٹس سے کہ کہاں میں اور کہاں امی کا وہ دوسرا دماغ ہے ایک انڈسٹریلسٹ کا بیٹا واسے کا رئیس ہونا اس کی کوئی واحد کو بھی نہیں ہے اور پھر یہ پیسہ پاور سٹیٹس یہ سب میرے لئے تو اہمیت بھی نہیں رکھتا اس وقت تو میں نے یہ سب سوچا بھی نہیں تھا تو واسے کا خلوظ، اس کی کیر، میرا خیال رکھنا اس کا مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر انڈسٹین کرنا بس یہی وجہ ہے کہ میں اس کا پروپوزل سپ کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دونے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں ساتھ میں تکھیں بجا جو بھی ہو آپ نے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور یہ جو عریباپی ہمارے گھر آکے ویٹھی ہوئے ہیں ان کا صرف یہ کی مقصد ہے کہ امی کا برین واش کرنا اور کچھ نہیں لیکن پلیس ہاں آپ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گا کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں سکلین نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے امی نہ تو آپ سے کوئی شکایت کی اور نہ ہی مہنور سے آ کر کوئی سوال کیا آپ خود سوچیں اگر خاندان میں سے کوئی مہنور کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لیتا تو کتنی بدنامی ہوتی نا ہماری بیٹا مہنور تو پڑے ہی لڑکوں کے ساتھ ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے جو خاندان والے اس بات پر باتیں بناتے پھریں آپ کو تو ہمیشہ مہنور ہی ٹھیک لگتی ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے تو آپ کے پاس ہر طرح کا جواز ہے لیکن میرا کیا؟ ایرم وہ نے مجھے بانجھ ہونے کا تانہ دیا ہے ریبا چھو جاؤ بیٹا یہ دنیا ایسی ہی صفاق ہے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے ان کی زخموں کو خورج دیتی ہے اور سچ بات بتاؤں تمہیں میں مجھے نا یہ ایرم کی تانہ دینے والی بات بلکل پسند نہیں آئی اب تم خود ہی سوچو تمہیں بات بے بات پر لفظوں کے تیر چلا کے تمہارے دل کو چھلنی کر دیتی ہے تو مہنور کے ساتھ پھر ان کا رویہ کیا ہوگا؟ مگر سکلین چاہتے ہیں کہ سکلین صرف مہنور کی خوشی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا رشتہ کہیں اچھی جگہ سے آئے بیٹا اور جب اسے پتا چلے گا کہ واسے کی ہاں سے رشتہ آیا ہے تو اس کا غصہ خود بخود کم ہو جائے گا بیٹا لیکن امید سکلین مجھے بتا رہے تھے کہ وہ لڑکا بلکل بھی ٹھیک نہیں پتہ نہیں عریبہ مجھے اب سکلین کی معلومات کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے لیکن مہنور نے مجھے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اچھے لوگ ہیں بس تھوڑا صبر کر لو ٹھیک ہے اگر وہ لوگ رشتہ لے کر آ جاتے ہیں مہنور کا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اچھے ہیں اور اگر نہیں لے کر آئے تو پھر جو مہنور کا نصیب کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا مطلب ہے؟ اور تم نے اس باتے میں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا مہنور میں نے تمہیں بتایا تھا میں اپا اور پیٹ کو کوشش کر رہا تھا تم مایوس نہ ہو میں سنبھال لوں گا کیسے پریشان نہ ہو تمہارے پیارنٹس ہماری شادی کے لیے مان نہیں رہے میرے نزدیک ان کے انکار کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن میرے نزدیک ان کے انکار کی بہت اہمیت ہے کیونکہ اگر وہ اس رشتے کے لئے راضی نہیں ہوں گے تو ہماری شادی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی شادی شادی تمہیں میرے ساتھ کرنی ہے میرے پیرنٹس کا اس سے کوئی کنسن نہیں ہے میں سب کو کیا جواب دوں گی امی سے کیا کہوں گی میں تم امی کو کچھ نہیں بتاؤ گی میں ان سے بات کر لوں گا ہم پورٹ میریج کر لے دیں شادی کے فوراں بعد ہم لوگ بھائر چلے جائیں گے ایک دو سال اپنی ایجوکیشن کمٹیٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں سب کچھ نورمل ہو چکا ہوگا میں اپنے پیرنٹس کو جانتا ہوں وہ سب بھول چکے ہوں گے اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ وہ اس رشتے کو ایکسپٹ کریں مانور مانور واسے ہماری شادی اس طرح سے نہیں ہو سکتی میں کبھی بھی تم سے کورٹ میریج نہیں کروں گی نہ تو میرے گھر والے اس بات کے لیے مانیں گے اور نہ ہی میں اس میں غلط کیا ہے غلط تمہاری سوچ ہے اس وقت جب میں فکر مند ہو رہی تھی تو تمہیں یہ غلط بات لگ رہی تھی میں تو اس وقت بھی جانتی تھی اسی لئے پریشان تھی کہ تمہارے گھر والے ہمارے سٹیٹس کو کبھی سپٹ نہیں کریں گے ہاں تو میرے لیے اب بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے مانور میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن اس طرح سے سب کی اگینس چا کر میں تم سے کورٹ میریج نہیں کر سکتی میں اپنے گھر والوں کو سب کے سامنے شربندہ نہیں کر سکتی یہ نہیں ہو سکتا مانور خوبو میں نے اریبا کورپ اس کے لیے کیا یہ کہہ کر کہ جب تک اس رشتے کے لیے ہاں نہیں ہو جاتی ہے وہ کھر باپیس نا ہے سکھلین بیٹے تم کھام خاپنا وقت زائے کر رہے ہو میں نے کہہ دیا کہ میں نے نئی بھیانا مانور کو اپنے بیلے سے خوبو میں آپ سے کہہ رہا ہوں سب لوگ آپ سے معافی مانگیں گے میری بات پی جاندے نہیں آپ کو آشر کو تو تم اچھی جانتے ہو نو کیسے ذرا ذرا سی بات کو دل سے لگا لیتا ہے اور محنور سے انکار کے بعد کیا وہ راضی ہوگا اس سے شادی کرنے پہ نہیں اور یقین جانو میرا تو اب حوصلہ ہی نہیں ہو رہا اس سے بات کرنے کا جب سے آیا ہے نا بالکل خاموش ہو گیا ہے بات ہی نہیں کر رہا اکڑا اکڑا پھر رہا ہے اور مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ یوں ہی کہیں واپس ہی نہ چلا جائیں اس لیے میں تو کہتی ہوں اس بات کو یہیں ختم سمجھو کچھ حاصل نہیں ہوگا اچھے کہ اگر اس کی بات ہے تو میں خود آشیر سے بات کر لیتا شادی تم نے منم سے کرنے میرے ساتھ لائپ گزار گا میرے پیرنٹس کا اس سے کوئی کنسن نہیں ہے ہم پورٹ میریج کر لیے آپ کو ہمیں بلا رہی ہے ہم کو چھنے میں آتی ہوں سا کھلے دن وہ اسی بارے میں بات کر رہے ہیں چھتی ہوں آتی ہے تو بلا رہا ہوں میسی میں کیا کروں میں تبہ پریشان ہو گئی سمجھ میں نہیں ہا رہے گیا ماہی بیٹا تم نے اس لڑکے سے بات کی کب بھی جرائے وہ اپنے گھر والوں کو تمہارے رشتے کے لیے کیونکہ سخلین کے مشورے کے بغیر تو یہ رشتہ نہیں ہو پائے گا ماہی بیٹا تم میری بات کے جواب کیوں نہیں دی رہیو وہ لوگ نہیں آئیں گے یا وہ پاس ہے کہ پیرنٹس نے اس کو منع کر دیا وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی اور ہمارے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ نے دیکھا ہوئی میں نے آپ سے کہا تھا وہ لڑکا اسے دھوکہ دے رہا ہے اس کے ساتھ ٹائم پاس کر لیا ایسا نہیں ہے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اچھا اس کے گھر والوں نے منع کر دیا اس کے باوجود یعنی وہ تم سے کوٹ ماریج کرے گا دیکھو ماہی کوئی الٹھا سیدھا فیصلہ مت کر لینا بیٹھا تمہارے بعد تمہاری بہن بھی گھر میں بیٹھی ہے پھر ہم دونوں ہم دونوں دنیا کو مو دکھانے کی قابل نہیں لیں گی پلیس میں اتنی خودگرض نہیں اور نہ ہی اتنی کم زور ہوں کہ آپ لوگوں کی عزت کے مقبری پر اپنی خوشیوں کا محل بنا لیں میں نے اسے صاف صاف منا کر دیا کہ میں شادی تب ہی کروں گی جب وہ اپنے گھر والوں کو انفورف کرے گا موسیقی 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 شکریہ رمی بات شکو ہونے سے پہلے ختم ہو گئی ہمارا اور ان لوگ کا کوئی چود نہیں تھا بہت بڑا خاندان تھا ان کا اب تو مہنور آرشے سے شادی کر سکتی ہے نا اب مہنور کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں رہی میں سکلین سے بات کروں ماہی تم تو میری بہت بہادر بیٹی ہو نا تمہیں یاد ہے اببہ کیا کہتے تھے تمہارے کہ ماہی کو کبھی بیٹی مت سمجھنا ہو ہمیشہ بیٹا سمجھنا کیونکہ اس میں وہ ساری خوبیاں ہیں جس کے لیے لوگ بیٹوں کے لیے دعائیں مانگتے یہ تو بس چھوٹا سا دکھ ہے یہ دکھ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا بیٹا امی یہ ساتھ چاہے جپہیں مصبوط کیوں نہ ہو تیرے ٹوٹنے کا سانیا اتنا معمولی نہیں ہوتا کتنی آسانی سے بھول جائے وقت بہت بڑا مرم ہوتا ہے ماہی کچھ سکم کبھی نہیں بھلتے امی لیکن آپ پریشان بات ہو میں بیوکل ٹھیک ہوں میں سواری میں نے آپ کو اتنا پریشان کیا میری وجہ سے آپ اتنی پریشان ہوئیں مجھے یہ بات آپ کو بتانی نہیں چاہیے تھے جب تک جب تک وہ سے گھر والے راز ہی نہ ہو جاتے ای بات نہیں بیٹا مجھے پہلے سے سب کچھ پتا چل چکا تھا کسی اور کی زبانی پتا چلتا تو بہت دب پہنچتا مجھے میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ اریبہ کی بات مان لیں اور امی پلید اس وقت اس وقت میں یہ سب نہیں سننا چاہتے اور میں کوئی خوابوں میں رہنے والے لڑکی تو نہیں ہوں جس کے زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ کوئی شہزادہ آئے گا اور اس کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تمہیں میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی شناک بنانا چاہتے ہیں بیٹھا میں تمہاری شناک پرنے سے تو تمہیں نہیں ہو کریں نا لیکن ماہی شادی تو کرنی ہے نا تمہارے شادی بھی ہو جائے گی لیکن ابھی میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی بلکہ ابھی مجھے کچھ وقت چاہیے میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی چاہتے ہیں آمین میں دکھنی اٹھاتے کسی بات کو بیٹھا مات کرو خود کو پریشن میں ہوں نا تم خامخواہ اس کا انظار کر رہے ہیں وہ نہیں مانے گا اے پھپو مجھے بات تو کر لیں نتیجھے نا اسلام علیکم والیکم السلام ہم کہاں ہو یار کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اب تو بس جانے والا تھا دوستوں کے ساتھ تھا میں خریت پھپو بتا رہے ہیں تم کافی اپسٹ ہو ہونا بھی چاہیے تم جیسے لڑکے کو ایک لڑکی ریجیکٹ کرتے ہیں تو غصہ تو آتا ہی ہے وہ ایگو ہٹ ہوتی ہے مانور کی نا کو ہاں میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں پوری کوشش کر رہا ہوں مگر پھپو بتا رہے ہیں کہ اب تم اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کرو کیوں؟ تو اس کی نا کو ہاں میں بدلوائیں نا ایسا کلان بھائی میری وزید ہے ادھی کروں گا تو صرف مانور سے کروں گا نہ کسی سے نہیں کروں ایسا 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 میرے کال سے پھپو آپ کو بھی اور مجھے بھی آشیر کا جواب مل گیا مجھے دیر ہو رہی ہے میں چلتا ہوں مجھے دیست مجھے دیست نہیں تو amour آپ میری を مغیر آپ مان آپ آپ موسیقی اس کا مطلب ہے کہ مہم بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی تمہارے لئے میں یا میری محبت کی کوئی امپورٹنس نہیں تمہارے لئے میرا خاندان اور میرا سٹیٹس وہی اہم ہے کیونکہ اگر میں تمہارے لئے اہم ہوتا نا تو تم میری بات مان لیتی تم جو چاہو سوچ سکتے ہو تمہارے سوچنے پر کوئی پابندی نہیں اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میری لئے تم سے بڑھ کر تمہارا سٹیٹس تمہارا خاندان ہے تو پھر ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا مانور تم اس رشتے کو اتنی آسانی سے توڑ نہیں سکتی ہمارے اس تعلق میں کچھ بچا بھی نہیں یہ بات کود کو میں اچھی طرح سمجھا چکی تم بھی سمجھا ہوگی آج سے ہم دولوں کے راستے لگیں مانور کھڑ سے بکھر گئے اس حر جائی کی خاتر اس حر جائی کی خاتر بد سے آگے گزر گئے بد سے آگے سپلین یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جو آپ سنو یہاں خاتر آپ کے پاس ایک ہستے کا بات ہے آشر کے آنے سے پہلے پہلے آپ فرسلہ کر لیچے یا تو مانور اس خڑ سے ویدا ہو کر آشر کے خڑ جائے گی اور نہ آپ کی بیائی بیٹی تو آپ کے پاس ہے ہمارے اس تعلق میں کچھ بچا بھی نہیں ہے آج سے ہم دولوں کے راستے لگیں چکو آمیں لائے کیا ادوری محبت کا اب ہم کرے گے کیا تو موجود پہلے آپ انہیں تمہارا یہ فرسلہ سامجھ نہیں پہدا اس میں نا سمجھنے والی کون سی بات ہے آپ ہی تھی نا جنہوں نے میرا دھیان مہنور کی طرف منتقل کر آیا تھا نہ تو منا کر رہا تھا یاد ہے اس کے انکار کے بعد عریبہ کو نا جانے بیسیوں کڑوی باتیں سنا دی میں نے اس کی ماں اور بہروں کے بارے میں بتا نہیں کیا کیا بول دیا اور مجھے یقین ہے اس نے وہ ساری باتیں جا کے بتائیں ہوں گی اپنے گھر بڑوں کوئی فرط نہیں پڑتا انسان گز سے میں نا جانے کیا کیا بول دیتا ہے ایک بار پھر سوچ لیتے ہیں اپنے فیصلے کی بارے میں میں ہمیشہ اپنا ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کرتا ہوں اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہوں تو میں اس پر قائم رہتا ہوں مہنور سے میری شادی کروانا اب آپ کی جنر آئے گی سلمہ با جی سلمہ با جی جی عریبا با جی میں نے آپ سے کہا تھا چائے کے ساتھ کوئی کباب بغیرہ فرائی کر لی جگہ لیکن آپ نے تو سادھی چائے لاکر رکھ دی جی جی سب چیزیں تیار ہیں بس میں بھی لاتی ہوں لے آو کوئی بات نہیں عریبا اس تک اللف کی ضرورت نہیں ہے اس میں تک اللف کی کیا بات ہے بیٹا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں آپ سے دو ٹھیک بات کر لیا اسلام علیکم آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا وہ بیٹا وہ ماہی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی دماغ خراب ہو گیا یہ کنمی اس کا خوام خاہ اس کا ہے اس کے سر پر وہ لڑکا اپنی فیملی کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا ہے تو کیا محنور ساری زندگی اس لڑکے کا روگ اپنے دل پر لگا کر یوں ہی زندگی گزار دے گی اس کا مطلب ہے کہ محنور اپنے خر والوں کا کوئی عساس نہیں بیچہ آپ کی ذمہ دارتی تھی اس کے ناک وہاں میں بجائے آپ ماں ہیں اس کی آپ اسے اس رشتے کے لئے مجبور کر سکتے ہیں بیٹا مجبوری میں کیے وے رشتے پائیدار نہیں ہوتے اور نہ ہی ان رشتوں سے خوشی مل سکتی ہے میں پوپو اور آشر کو زبان دے چکا اور اب بات میری عزت کی بھی ہے اور آپ کی امانور کی بزہاتوں سے میں پیچھے نہیں ہٹنے گا بیٹا ماں ہی اپنی مرضی کی مالک ہے نا میں اس پہ دباؤ تو نہیں ڈال سکتی تم سمجھنے کی کوشش تو کرو نا چی کہ اگر آپ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے تو میرا بھی فیصلہ سکتا ہے میں بیٹا ہی تو برداشت کر سکتا ہوں مگر پوپو میرے خاندان کی بڑی ہے بزرگ ہے اور وہ یہاں میرے کہنے پر مانور کا رشتہ لے کر آئی تھی اگر مانور اور آشر کی شادی نہیں ہو سکتے تو آپ عریبہ کو بھی اپنے پاس رکھ لیں سکلین سکلین یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جو آپ سنو یہاں آپ کے پاس ایک ہفتے کا وقت ہے آشر کے آنے سے پہلے پہلے آپ فیصلہ کر لیچے یا تو مانور اس کھڑ سے ویدا ہو کر آشر کے کھڑ جائے گی ہونا آپ کی بیائی بیٹی تو آپ کے پاس آئی سکلین دھائی سکلین میری بات سکلین سکلین دھائی یہ بات آپ نے یو ہی کہی ہے نا امی کو درانے کے لیے تاکہ وہ مانور کو منا سکے مانور اور خالہ نے مجھے یہ فیصلہ لینے پر مجبور کیا عریبہ یہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن ان سک باتوں میں میرا کیا کرس ہو رہا ہے مانور تمہاری بہین ہے اور اس کی وجہ سے فپو اور آشر کے سامنے میری بیزتی ہوئی اور آشر نے بھی صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ مانور کے لاوہ اور کسی سے شادی نہیں کرے ہاں مگر مانور تو مانور تو اپنی مرزی کی مانی ہے آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے وہ کیسی ہے میں نے چار دن رکھ کر دیکھا ہے میں نے امی نے سب نے منایا کیا ہے اسے لیکن وہ ٹس کی مس نہیں ہوئی عریبہ یہ جنگ اب عزت اور عنا کی ہے اور مجھے اپنی عزت بہت بیاری ہے مانور کو اپنا فیصلہ بدل نہ ہوگا اس کے لئے اور کوئی آپشن نہیں موسیقی 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 سننے کے بعد میرا دماغ سوچنے سمجھنے کی اجازت دیتا ہے کہ میں کچھ اچھا سوچوں یہی بات کا تو احساس دلانا چاہتی ہوں میں آپ کو ویسے تو آپ کیتے ہیں سکلین بھائی بہت اچھے شوہر ہیں اور وہ بھی پورا پرٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے شوہر ہیں آپ کی ہر بات کو بڑا چڑھا کر بولتے ہیں کہ میں بہت خیال رکھتا ہوں ہر بات پوری ہونے سے پہلے پوری کر دیتا ہوں وہ میرا خیال رکھتے ہیں کہ یہ بات تم سے حضم نہیں ہوتی اسی بات کا تو آپ کو احساس دلانا چاہتی ہوں کہ سکلین بھائی کی زندگی میں کیا آپ کی بس اتنی سی اہمیت ہے کہ ان کی آنا یا زید پوری نہ ہونے پہ وہ آپ کو اس گھر میں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے کہ اتنا خیال ہے انہیں آپ کا بات آنا اور زید کی نہیں ہے بات عزت کی ہے اور تم لوگوں کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہے آپ کو ہمیشہ ماں کا درجہ دیا ہے انہوں نے اور تم دونوں کو چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے خیال رکھا ہے تم لوگوں کا ہمیشہ اور تمہیں پتا ہے وہ آشیر سے تمہاری شادی کیوں کروانا چاہتا ہے کیونکہ آشیر اپنے خاندان کا بہت اچھا لڑکا ہے آشیر پڑ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اکلوتا ہے وہ اور میری طرح تمہیں بھی سوسرال کا کوئی جنجھٹ نہیں ہوگا ہمیشہ اچھا سوچا ہے انہوں نے ایسے ماں ہی اس لحاظ سے توریبہ ٹھیک کہہ رہی ہے اس اکلین ایسا نہیں ہے اسے بہت دکھ ہوا ہوگا جب انسان کسی کو اپنا سمجھتا ہے نا تو اسی سے شکوا بھی کرتا ہے اور اس پر غصہ بھی ہوتا ہے بیٹا مہین بیٹا تب تمہاری ایک ہاں سے نا ہماری ساری تکلیفیں اور مشکلیں ختم ہو جائیں گے شادی تُم نے موت سے کرنی ہے میرے ساتھ لائپ گزار نہیں میرے پیرنٹس کا اس سے کوئی کنسن نہیں ہے ہم پورٹ میریج کر لیے دیں آشیر پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایک لوٹا ہے وہ اور میری درہ تمہیں بھی سوسرال کا کوئی جھجھٹ نہیں ہوگا تمہاری ایک آس ہے نا ہماری ساری تکلیفیں اور مشکلیں ختم ہو جائیں گے اگر ماسے بھائی آپ کو پروپوز نہ کرتے تو شاید میں بھی آپ کو آشیر بھائی کیلئے فورس کرتے کیا؟ تمہاری ایوہ کو چھوڑنے کا بول آئے ہو تو آپ کو اور کیا کرتا آشیر نے بشایت رکھی تھی اور سچ مانے تو مجھے آپ لوگوں کی وہاں پر انسلٹ بالکل اچھی نہیں ہے ملت کیا آپ کو جلدبا جی کا مظاہرہ گیا تو آپ کو نہائے تاہم ملک بھردگباری سے تحسلہ لینے والا شخص سمیتتا تھا میں نے آپ کو ایک راشنل مان ایک نہیں کہنے کا چاہ رہے ہوں تو اب میری وجہ سے ہری بھائی آپ کو چھوڑ دیں گے کیا آپ نے نکاح میں یہ شرط رکھوائی تھی تو ان کی چھوٹی بینت کا نکاح مجھ سے ہوگا نہیں نا اپنی بات سنے میں نے آپ کو اور امی کو صرف یہ کہا تھا کہ مانور کو مجھ سے شادی کے لئے رازی کیسے یہ نہیں کہا تھا کہ بنے ہوئے رشتے توڑ دیجئے اچھا تو تم خود ہی بتا دو نا پھر کس طرح دباؤ ڈالا جائے ان پر اب اگر یہ اس طرح کی دمکی نہیں دے گا تو وہ ماں بینے ہلیں گی دون نو لیکن یہ طریقہ بلکل صحیح نہیں ہے اچھا تو پھر کیا ہے صحیح طریقہ تمہاری زد ہے نا کہ تم مانور سے شادی کرنا چاہتے اب وہ صحیح طریقہ تم مجھے بتا دو تاکہ میں مانور کو تم سے شادی کرنے کے لئے کنونس کر سکو کیا ہے بتاؤ بس رہنے دو میں تو کہتی ہوں ایسی لڑکی کو نا مو لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جس کی تین ناک اور اکڑ ساری زندگی ایسی لڑکیاں ماں باپ کے گھر ہی بیٹھی رہ جاتی ہیں کوئی نہیں آتا انہیں بیانے آپ میرے ساتھ چلیں کہاں اپنے سسرال بھی عریبہ بھاپے کو لہنے سوچ کیا رہے ہیں چلیں میرے ساتھ موسیقا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے میں نہیں جانتا تھا کہ بات یہ حد تک پہنچ جائے گی پھر بھابی ہم دونوں آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہیں تو آپ ساتھ چلیں ہمارے بھائی اب یہاں بیٹھی مو کیا دیکھ رہی ہے جاؤ سامان لے کر ہوا چلنا نہیں ہے کیا جاؤ اریبا جیتے رو بھٹا اللہ مجھے معاف کرتے جیگا اس پر بھوستے میں پتہ نہیں میں نے کیا کہتے آپ تو جانتی ہے نا میری زندگی سے جوڑے ہر رشتے کی میں بہت اہمیت رکھتا چاہے وہ آپ ہوں یا پھر ایرام فپپپ کسی ایک رشتے کی بھی انسلٹ مجھ سے برداشت نہیں اس رس جو بھی وہ اس کے لیے میں تم سے معذرت کرنا چاہتے ہیں حاشر بہت اچھا انسان ہے تم نے سئی تعریف کی تھی اس کی جس طرح سے تم نے وہ سارے معاملات سمالے اور سمجھداری کا ثبوت دیا حاش اگر یہی سمجھداری کا ثبوت محنور نے دیا ہوتا تو آج کسی کو اتنی بریشانی نہ ہوتی بیٹا ناتے رشتے بنتے ہیں مقدر سے اور نئے رشتوں کے لیے پرانے رشتے انسان خراب کر لیا کوئی اچھی پاتھ تو نہیں ہے نا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں خیر، اگر میں ہوں کہ ہمیں گے لیٹھ چکلین بھی کیا خیال ہے؟ بیٹا چاہے تو ختم کر لیا ناں ایک وہ عومی ویڑ کر رہی ہوں míI why آج سالے بھابی اللہle Aku کتنی اچھی طرح سے انس نے سارے معاملات سام Current لیکن اس اگلین بھائی اچھانک سے اچھے کیسا ہوگا ہے اچھا تم دروازہ تو بند کرو جاکی بیٹا میں میں کرتا ہوں آج ایراد تم جیسے زدی اور اکھڑ مزاج آدمی کسی معاملے میں ستھک چھک بھی سکتا ہے مجھے اندازہ نہیں بعد جب محبت کی ہو پولوس کی ہو جھکنے میں ہر کس برائی نہیں ہے کیا پتہ کسی کی دل تک رسائی مل جائے بھٹو گڑی آو بھٹو آو بھٹو گڑی آو بھٹو گڑی آو بھٹو گڑی آو بھٹو آو بھٹو گڑی ایسی بھی آپی آپس کی بات ہے اشار بھائی نا سکلین بھائی سے تو کافی اچھے ہیں یار برائیاں کس میں نہیں ہوتی ہم میں نہیں ہیں لیکن آپ دیکھیں وہ آپ کو کتنا لائک کرتے ہیں انفاقٹ اتنی اموشنل نظروں سے دیکھتے ہیں ایسے ایسے چھپ چھپ کے رمشا میں تو کہہ رہی ہوں آپ ہاں کر دیں اتنا کیوں سوچ رہی ہیں اور پھر امی کی ایک بڑی پروبلم بھی سول ہو جائے گی چھپ چھپ اپنی پڑھائی پر نہان دو اتم � ilgili ہوں وہ میرے گی امی کا compelling ہے ہم نے آپ چلا کہہ رہی ہے لیکن ہوں کیا؟ واقعی؟ جی ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں نے اللہ حافظ آپ بھی اپنا خیال رکھے گا امی بتا رہی ہے کہ مانور شادی کے لیے مان کہی ہے اللہ تیرا شکر ہے کسی کے اچھے رویے سے تو اس لڑکی کا دل موم ہوا میں بہت خوش ہوں موسیقی موسیقی